کسی نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ جس دن آپ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھیں گے اس ہی دن آپ جینا سیکھیں گے ایک بار ایک چڑیہ ایک کھیت میں اپنے گھوصلے میں رہتی تھی اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے چڑیہ روز صبح دانا چگنے جاتی شام کو واپس آتی ایک دن جب چڑیہ واپس آئی تو اس کے بچوں نے اس کو بتایا کہ آج کسان آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کل وہ اپنے بیٹوں کو بھیجے گا اور یہ فصل کاٹ دے گا ماں ہم کدھر جائیں گے پھر ہمارے پاس تو گھر نہیں ہے رہنے کے لیے چڑیہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ فکر نہ کرو کل کوئی نہیں آئے گا دوسرے دن بچوں نے دیکھا کوئی نہیں آیا فصل سے ہی سلامت تھی کچھ دن بیٹھ گئے ایک دن پھر چڑیہ جب واپس آئی شام کو تو بچوں نے پھر بتایا کہ ماں آج پھر کسان آیا تھا اور اس نے کہا کہ کل وہ اپنے مزدوروں کو بھیجے گا اور یہ فصل کاٹ دے گا ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا چڑیہ نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا ہے کوئی نہیں آئے گا آپ فکر نہ کریں دوسرے دن پھر بچوں نے دیکھا کوئی نہیں آیا کچھ دن پھر بیٹھ گئے دوبارہ ایک دن چڑیہ شام کو واپس آئی بچوں نے پھر بتایا کہ ماں آج پھر کسان آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کل میں خود آؤں گا اور یہ فصل کاٹ دوں یہ سننے کے بعد چڑیہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا گھر چینج کرنا پڑے گا وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک اور گھونسلے میں گئی جو اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا دوسرے دن بچوں نے دیکھا کہ صبح کسان خود آیا اور اس نے پوری فصل کاٹ دی شام کو جب چڑیہ واپس آئی گھونسلے میں تو بچوں نے بتایا کہ ماں آج کسان آیا تھا اس نے پوری فصل کاٹ دی لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا جب آپ نے کہا کہ نہیں آئے گا تب بھی آپ صحیح تھیں کل آپ نے کہا کہ کسان آ جائے گا تب بھی آپ صحیح تھیں یہ آپ کو پتا کیسے چلا ماں نے کہا کہ مجھے صرف اس وجہ سے پتا چلا کہ کسان نے کل یہ کہا تھا کہ وہ خود آئے گا یہ چھوڑی سکانیہ میں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں جب تک آپ کسی اور کے بھروسے رہیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس دن آپ خود کے بھروسے چلیں گے آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے تو خود پر بھروسیہ کیجئے اور یقین جانئے چاہنے سے سب کچھ ملتا ہے میں ہوں مرتضی علی دعاوں میں یاد رکھیں